بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آتیف احمد اوفیشل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے آرمی میڈیکل کالج راول پنڈی کے اندر ایڈمیشن لے سکتے ہیں ایڈمیشن کے حوالت سے یہاں تین کٹیگریز پائے جاتی ہیں پہلی کٹیگریز ہے نمس کٹیگری کی دوسری کٹیگری میڈیکل کٹیگری کی تیسری کٹیگری پینگ کٹیگری کی تو ان تینوں کٹیگریز کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں اس سے پہلے آپ کو یہ کہیں گے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز میں آپ کے لیے لے کر آتا رہوں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں پہلی کٹیگری میں ہم نمس کٹیگری کی بات کرتے ہیں نمس کٹیگری میں اگر آپ پاکستان کے کسی بھی حصے میں آپ وہاں اپلائی کر سکتے ہیں آپ eligible ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو نمس کا انٹری ٹیسٹ دینا پڑے گا اگر آپ نمس کا انٹری ٹیسٹ کٹیر کرتے ہیں تو اس کے بعد aggregate بنے گا selection merit bar ہوتی ہے اس میں civilian اور military person دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس قلب آپ کو یہ بتا دیں کہ girls اور boys اس میں دونوں اپلائی کر سکتے ہیں aggregate کس طریقے سے بنائے جائے گا اس حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ aggregate میں سب سے پہلے آپ کے جو marks ہیں انٹری ٹیسٹ کے وہ 50% ہوں گے اور 40% آپ کے FSE کے marks اور 10% آپ کے metric میں تو اس طرح سے آپ کا aggregate بنے گا اس aggregate میں آپ کی پھر selection ہوگی اس حوالے سے آپ کو مجید بتا دیں کہ اس میں جو 40 seats MBBS کے لیے ضرب ہیں وہ 7 BDS کے لیے ہوتی ہیں دوسری کٹیگریہ ہمارے پاس medical credits کی ہوتی ہے medical credits کے اندر صرف اور صرف boys apply کر سکتے ہیں اس میں girls apply نہیں کر سکتے ہیں اس حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ اس میں army اور civilian دونوں apply کر سکتے ہیں دونوں students کو admission مل سکتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو نمز کا admission test دینے کی کتن ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کا army selection center پر ایک test کیا جاتا ہے اس test کو clear کرنے کے بعد پھر آپ کا physical ہوتا ہے physical کے بعد پھر آپ کا medical ہوتا ہے وہ سب clear کرنے کے بعد آپ کو admission مل سکتا ہے اس میں اگر ہم seats کے والے سے بات کریں تو رحم پنٹی medical college کے اندر یہ جو seats ہیں وہ تقریبا 100 seats ہوتی ہیں MBBS کے لیے اور تقریبا 2 seatیں ہوتی ہیں BDS کے لیے تیسری کٹیگری ہے paying credits کی paying credits میں صرف اور صرف آرمی، ایئر فورس، نیوی اور ڈیفنس اور الیلیکٹریٹ جو سیوال ادارے ہیں ان کے جو candidates ہیں وہی صرف اپلائی کر سکتے ہیں انہی کو admission مل سکتا ہے اس میں civilians اپلائی بلکل بھی نہیں کر سکتے یہ صرف اور صرف آرمیز ریلیکٹریٹ پرسنز کے لیے ہے